یورپین فوٹبال چیمپینشپ میں پریس کانفرنس کے دوران کرسٹرانو رونالڈو نے دو کوکاکولا کی بوتلوں کو اپنی میز سے ہٹا دیا جس سے کمپنی کے شیئرز میں چار ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہنگری میں یو ای 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 یورپی فوٹبال چیمپینشپ میں پریس کانفرنس کے دوران کرسٹرانو رونالڈو نے مشروبات کی مشہور کمپنی کوکاکولا کی دو بوتلیں اپنے سامنے پڑی ٹیبل سے ہٹا دی کوکولا یورپی فوٹبال چیمپینشپ کا ایک سپانسر ہے اور بوتلیں ایڈبرٹائزمنٹ کے مقاصد کے لیے میز پر رکھی گئی تھی لیکن کرسٹرانو رونالڈو نے ان بوتلوں کو سامنے سے ہٹایا دوسری جانب رکھ دیا اور پانی کی بوتل کو کیمرے کے سامنے لے جاتے ہوئے کہا کہ ایگوا یعنی پرتگالی زبان میں انہوں نے کہا کہ پانی استعمال کیجئے صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے شائقین کو بھی تلقین کی کہ وہ کولڈ سوڈا استعمال نہیں کریں بلکہ اس جگہ پانی کا انتخاب کریں پرتگال کے کپتان صحت کی حوالے سے انتہائی جنونی سمجھ جاتے ہیں اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کارپونیٹڈ سوفٹ رنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہنگری کے خلاف اپنے ملک کے گروپ میچ سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی چھتیس سالہ کپتان نے کوکولا کی دو سامنے پڑی بوتلیں اٹھا کر سائٹ پر رکھی اور وہاں پانی کی ایک بوتل کیمرے میں لہراتے ہوئے رکھی جس سے کمپنی کو چار ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا کوکولا یورو ٹونٹی ٹونٹی کا بزابتہ سپانسر بنا اور کمپنی کے شیئرز کی قیمت چھپن اشاریہ ایک سفر سے کم ہو کر پچپن اشاریہ دو دو پر آگے جس سے مجبوری طور پر ایک اشاریہ چھے فصد کی کمی واقع ہوئی اور کمپنی کی مارکٹ ویلیو دو سو بیالیس بلین ڈالر سے دو سو اٹیس بلین ڈالر پر آئی اور کمپنی کو ایک ہی لمحے میں چار بلین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا